ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ تا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتی ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کے ویڈیو مہافنگ کیس میں دہلی پولیس نے چیف نیسٹر ریونٹ ریڈی کو سمن جاری کیا بی آر ایس پارٹی کو ایک اور جھٹکہ لگا تلنگانہ خانون ساز کانسل کے صدر نشین جی سکویندر ریڈی کے فرزن امیت ریڈی کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے سید صادق مویدین فہیم کی صدارت میں میڈیا پلس آڈیٹوریم گر فاؤنڈری میں منعقصہ اس اجلاس میں مختلف مقاطعی فکر کے علماء مشایق دانش کرام شرکا اور مویدین میں مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری مولانا سید حسن عبرانی حسینی خادری سجاد پاشا مولانا شاہ محمد مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری المصفی مولانا میر پراسو کلی شکاری احمی مازید مولانا خواجہ شجاہ علی افتقاری حقانی پاشا مولانا زفر احمد جمیل حسامی مولانا مکرم پاشا قادری تقنشین مولانا عبدالغفار خان سلامی شفیع علی ایڈوکیٹ باشا مویدین و دیگر ذمہ دران شامل ہے اجلاس میں ملک میں جاری پالیمان انتقابات کے سلسلے میں تفصیلی اجلاس میں تلنگانا و آندر پردیش میں تیرہ مئی کو مقررہ پولنگ اور اے پی کے ایس ایمل انتقابات کے بارے میں بھی تفصیلی تباتلے خیال کرتے ہوئے متفقہ طور پر حلق پالیمان حیدرباد سے بیرسٹر اصول الدین ویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ امیدوار حلق پالیمان حیدرباد کی مکمل تعاید کا اعلان کیا گیا اور شہر کی عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ پولنگ کے دن سانہ و آندر پردیش کے ازلہ کے قوم و ملت کے ذمہ دران سے مشاورت کرتے ہوئے آئندہ کے لاحی عمل کو تیرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ضرورت پڑھنے پر ازلہ کے دورہ کرنے سے بھی اتفاق کیا گیا اس اجلاس سے صدر فورم کے علاوہ اکابرین و ذمہ دران بھی خطاب کریں گے اس اجلاس میں علماء کرام مشاق عظام خطیب و عامہ حضرات موزدین متولیان انتظامی کمیٹی کے ذمہ دران اور دانشوار خوام و ملت سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے 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 ہی علاقی ذاتی میک فائت بایر آئی ہزارت مولانا ساتیخ بدین صرف شبلا صدر فارم مولانا البنزاماتی صرف شبلا مکمل پاچو کے لئے اب حوالے تعلینا میں تیرامے کو جعلیشن سورای رسلمان میں ہم کو اپنا سٹینٹ کلیر کرنا ہے ہم کو کس جانے جانے ہیں اور ہماری تائید ہی جو ہمارا اعلان ہوتا ہے وہ کس کے ہاتھ پر ہونا چاہیے اسی کی غرب کرنے کے لئے ہم سب یہاں جماع ہیں جو زمینی حالات جو ہیں وہ دراصل ایسے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس اور پی آری دوسری بات نہیں ہے مرکز وزیر داخلہ امیشہ کے ویڈیو مہافنگ کیس میں دہلی پولس نے چیف نسٹر ریونت ریڈی کو سمن جاری کیا ریونت ریڈی جو تلنگانا پی سی سی کے صدر بھی ہیں ہیدرباد میں واقع کانگریس کے دفتر گاندی کے بون میں سی آر پی سی کے اس دیکشن اکیانوے کے تحت سمن جاری کیا اور ایک مائی کو ہونے والی سمات میں ریونت ریڈی کو شرکت کے لئے کہا گیا سمن میں کہا گیا کہ وہ فون لے کر تفتیش کے لئے آئیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دہلی پولس نے اتوار کو مرکز وزیر داخلہ امیشہ کے نام پر کچھ فرضی ویڈیوز گشت کروانے کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے مرکز وزیر داخلہ کی شکایت پر دہلی پولس نے ایف آئی آر درج کی ہے امیشہ نے اس ماہ کی تے اس تاریخ کو تلنگانا میں منقضہ وجہ سنکلپہ سباہ میں شرکت کی وہاں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو ہم غیر آئینی مسلم تحفظات کو منسوخ کر دیں گے ہم انہیں ایسی ایسٹی اور او بی سی کے حقوق واقفز کر دیں گے بی جے پی کا الزام ہے کہ کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کو توڑ مرور کر ایڈٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی ایسٹی اور او بی سی ریزرویشن بھی منسوخ کر دیا جائے گا بی آر ایس پارٹی کو ایک اور جھٹکہ لگا تلنگانا خانون ساز کانسل کے صدہ نشین جی سکویندہ ریڈی کے فرزن امیت ریڈی کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے کانگریس پارٹی انچارج امور تلنگانا دیپا داس منشی کی خیادت میں انہوں نے کانگریس میں شمول یہ تختیار کی اس موقع پر ریاستی وزیر کومت ریڈی ونگر ریڈی کے علاوہ کل ہند کانگریس کی سیکریٹری روحید چودری بھی موجود تھے بعد ازہ امیت ریڈی نے چیف نیسٹر ریون ریڈی سے جوبلی ہلس میں ان کی خیام گاہ پہنچ